جائے دوستو دوستو کورونا وائرس کا پرکوب ہم سب نے دیکھا اور صبح گوش اب چیزیں بھارت میں ٹھیک ہونے کی دشاں میں آگے بڑھتی جا رہی ہے اب ہم کو بہت ساری چیزیں انیلیسس کرنے کا سمجھ ہے کہ دنیا نے کیا 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 کرنا چاہیے آگے کی رہا پوری مانو پرچاکی کے لیے کیا ہے کیونکہ یہ وائرس ایسا نہیں ہے کہ ایک کسی بھی تیش میں چاہے بھارت ہو چاہے گریڈ برٹین ہو چاہے امریکہ ہو کہیں بھی ہو ایک بار چیزیں ٹھیک ہو گئیں تو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رہیں گی نہیں ایسا نہیں ہونا ہے کیوں نہیں ہونا ہے کیونکہ آؤٹ بریک دنیا میں کہیں بھی ہوگا تو اس کا جو تھریٹ ہوتا ہے وہ سبھی جگہ رہتا ہے دنیا گلوبلائزڈ ہے انٹر کنیکٹڈ ہے ایک جگہ فیلتا ہے دوسری جگہ بھی اس کے اثرات آتے ہیں اور آپ اس کو نکار نہیں سکتے کہ ایسے اثرات نہیں آئیں وہ دیکھتے دیکھتے ابھی دیکھئے کہ ایک وائرس کی سٹرینڈ پہلے انگلینڈ میں آئی انگلینڈ سے وہ یوروپ کے دوسری کنٹریز میں فیلی جو برٹین سٹرینڈ کہتے ہیں وہ یوروپ سے اور انگلینڈ سے ہمارے پنجاب میں زیادہ تر جو مرتی ہوئی ہیں اس کا قارن جو مانا جا رہا ہے سائنٹیفک ایویڈنسز کے ساتھ کی برٹیش سٹرینڈ کی وجہ سے ہوئی تو اسی پرکار سے بھارت میں جو سٹرینڈ آئی ہیں وہ بھی دوسری جگہ جائیں گی اسی پرکار سے ساؤتھ آفریکا کی جو سٹرینڈ ہیں ابھی سیشلز جو ہے دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جدی کہیں ٹکا کرن ہوا ہے تو سیشلز میں ہوا ہے اور سیشلز کی جنسنخیا چھوٹا سا دیش ہے ایفریکا کا کیول اس کی 98,000 جنسنخیا ہے اور سیشلز میں دنیا کی سربادک جنسنخیا کو پرسنٹیج کے حساب سے اپنی جنسنخیا کو سیشلز دیش نے ٹکا کرن کیا لیکن وہاں پر بھی بہت سارے کیسز سمبوتہ ساؤتھ آفریکا کی سٹرینڈ کی وجہ سے واپس آ رہے ہیں ان لوگوں میں بھی آ رہے ہیں جن کا ٹکا کرن ہو چکا ہے اس کا ایک کرن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیشلز کو 60% جو ٹکے ملے تھے وہ چائنیز جو کمپنیاں ہیں ان کا ملا تھا وہ چائنیز کمپنی کے ٹکے کو اچھا نہیں مانا جا رہا ہے دنیا بھر میں چونکہ ہم نے دیکھا کہ چلے میں بھی جو پرسنٹیج رائز بہت زیادہ ہوا چلے جو ہے لیٹین امریکا کا چھوٹا سا دیش ہے اور اس نے چین کے جو تھے ٹکے وہ لیے تھے تو سیشلز نے بھی چین سے 60% اپنے ٹکے لیے تھے اس کو ایکچولی گفٹ میں ملے تھے یونائٹیڈ آرم ایمیریٹس نے خرید کے دیئے تھے چینی ٹکے اس کو تو اس کی جو 60% جنسن کیا تھی اس کو ملے چینی ٹکے وہ 40% کو بھارت ٹکے اب یہ ہے میں نے کل بھی ایک ڈیمانڈٹا کی تھی کی ورلڈ ہیلٹ اورگنیزیشن کو اس چیز پر ہونے لے ریسرچ کرنا چاہیے کی جینی ٹکے کتنے کارگر ہیں اور کتنے نہیں وہ سیشلز کیونکہ 98,000 کی جنسن کیا ہے اور اس میں بھی ادھیکانش کو انہوں نے ٹکا کرن کر چکے ہیں تو ایک آسان سٹیڈی ہو سکتی ہے وہ پورے کے پورے نمبر جسو کہتے ہیں دیکھئے سٹیڈی جب بھی ہوتی ہے تو اس میں نمبر کا بڑا امپورٹنس ہوتا ہے کہ ڈاٹا کا سیمپل کتنا بڑا ہے تو ہم یادی ہنڈرڈ پرسنٹ بھی لوگوں کا ادھیان کر لیں تو سارا سیمپل آ جائے گا اور ہنڈرڈ پرسنٹ ایک دیش کی جنسنکھیا کہیں پر بھی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جب جنسنکھیا اتنی کم ہو کہ ہمارے بھارت کے ایک شہر کے بھی ایک آدھے علاقے اتنی ہو تو وہ پوری کے پوری کیے جا سکتی ایک بڑا سیمپل بن جاتا اپنا آپ میں تو ابھی آپ دیکھئے کہ وائرس جو ہے ایک جگہ پھیلے گا تو دوسری جگہ پھیلنے کی سمبھاؤنا رہے گی اور مارٹن لوتھر جو تھے جو سیبل سوسائیٹی کے رائٹس کے لئے کو جسٹس ایوریویر مطلب کہیں پر بھی انجسٹس ہوتی ہے تو وہ جو ہوتی ہے وہ ایک تھریٹ ہوتی ہے جسٹس کو دنیا میں کہیں پر بھی مطلب انیائے کہیں پر بھی ہوتا ہے تو انیائے کے لئے کہیں پر بھی تھریٹ بن سکتا ہے تو ان لائنز کو میں دھوڑا رہا ہوں اور کم کی جو کنٹریز ہیں ان کے لوگوں کو ملے ہیں اور آپ کو جان کے تاج ہوگا کہ شون نے دیشمبلہ تین پرتیشت ویکسین کے ڈوسیج ہی جو لو ان کنٹریز ہیں ان کو ملے ہیں ہم تو بڑے سو بھاگے والے لوگ ہیں بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم بھارت میں ہیں آج ہم نے لگ بھاگ بونیس کروڑ ہماری جن سنکھیا کو ویکسین کر لیا ہے جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے آگے اور بہت کچھ کرنا ہے مجھے اپکشا ہے کہ سال کے انتر تک بھارت میں ہر کوئی ویکسین ہو جائے گا لیکن جس گتی سے ابھی چل رہا دنیا کا ویکسین ایسے رہیں گے جن کو ڈھنگ سے ویکسین کی سپلائی دو ہزار تیویس تک بھی نہیں ملنے والی ہے وہ کم سے کم بھی مجھے نہیں لگتا دو ہزار تیویس تک دو ہزار چو ویس بھی جا سکتا ہے چونکہ ویکسین کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہے پروڈیکشن کم ہے اور آپ یہ سوچئے کہ ابھی جو ہم نے حالات بھارت کے دیکھے تھے ہم تو اس سے بہت کچھ نکل گئے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہی سمائے پورے کے پورے بھی ہم اس کے باہر آ جائیں گے لیکن آپ سوچئے کہ یہی ہم دھنیوات دیتے ہیں لیکن یاد ہم نکل جاتے یہ ہم جانتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ 10-15 دن اور سمستی آئے ویسی ہی چلتی لیکن ہم نکل جاتے بہرط کی ایک بڑا دیش ہے بہت ساری پروڈیکشن کپیس بھی ہیں ہمارے پاس لیکن جن کا نہیں ان کے وشای میں کیا کہیں گے اور آپ دیکھئے کہ دو گلا پن کیسا دکھتا ہے پچی ملکوں کا کچھ سمائے پہلے جو بائیڈن نے امریکہ کے راشپتی نے کہا تھا جو intellectual property protection ہے ویڈ 19 ویڈ 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 trade organization میں waiver ہونے کے لیے مہینوں کا سمائے لگتا ہے اور world trade organization ایشی باڈ نہیں ہے کہ جس میں بہومت کے آدھار پر ویڈ ویڈ کروا دی زیادہ دیش نے کسی چیز کے اوپر ہاں بھر دی تو وہ ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے وہ پر سب کی عمر آئے جب بنتی ہے سب کے consensus بنتے ہیں تب ہی کچھ ہو پاتا ہے تو آپ مان کر چلیے کہ یہ waiver کرنے کی بات ہے intellectual property rights کی بہت سمجھ لگ ہے اور آپ نے دیکھا نا کہ bill gates جیسے لوگ اس کا ویروت میں ہیں جرمنی جیسی country اس کے ویروت میں ہے تو اتنا آسان نہیں ہوگا اور یا کرنا ہی تھا تو بھارت بھارت ہمیشہ نیائے کے ساتھ کھڑا رہتا ہے بھارت دکشن افریقہ نے پہلے ہی یہ بات رکھی تھی کہ کم سے کم کی کورونا وائرس کے جو ویکسین سے اس میں یہ جو intellectual property rights سے ویور کیا جائے کیونکہ یہ وشیف پرستی دیا ہیں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ drug manufacturing company کو کمانے کا خوبہ حسن نہیں ملے بہت ساری دوائیاں ہیں جس کو کچھ روپیوں کی دوائی کے آپ intellectual rights کے نام پہ ہزار و لاکھوں روپے کما لیتے ہو تو دیکھ normal circumstances میں چلتا ہے لیکن situation الگ پرکار کی ہے تو اب جدی امریکہ کو واسطوں میں دکھانا ہے کہ آپ کی کتھنی عیبم کرنی میں فرق نہیں ہے آپ کو یہ دکھانا ہے جو آپ بڑی بڑی مانوتہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو آپ کو یہ جو فضول کی باتیں چل رہی ہیں کہ ہم جو کرنے کی آوش نہیں ہے کیونکہ امریکہ کی سرکار کا بہت زیادہ leverage ہے ان companies کے اوپر جن کو rights waiver کرنے ہے time being کے لیے اس time کے لیے اور میں بتا رہا ہوں کیا چاہیے دیکھئے ایک بات ہم مانن کے چلیے بھارت تو اپنی vaccine کی capacity manufacture بھی کر لے گا لیکن جب global community کی بات آتی ہے جو کو پروگرام ہے جو اس کو سب سٹین کسی دیش میں بھی وائیڈ سکیل پروڈکشن کی نہیں ہے تو امریکہ چاہتا ہے دنیا بھر میں اس پرکوب سے مہا ماری سے نکل 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 دنیا کے لوگوں کو vaccine مل نکل نکل تو آپ کو کچھ نہیں کر نا ہے آپ کو جو messenger RNA technique ہے وہ آپ بھرات کو دی دی جی mRNA technique کا فائدہ ہے دیکھیں آپ ہی دیکھیں کہ دنیا میں بہت جلدی جو capacity expand کر رہی ہیں دو کمپنیاں پروڈکشن کی ایک فائزر دوسری ہے موڈرنا دونو امریکا کی ہے کہ وہ mRNA technique سے پروڈکشن کر رہی ہے اور mRNA technique میں فائدہ کیا ہوتا ہے آسانی یہ ہوتی ہے کہ ایک synthetic process کا اپیوگ کرتے ہیں بنانے میں بنظمت کی جیویت cells کے اور یہ synthetic process میں بہت کم قیمت میں بنایا جا سکتا ہے اور capacity بہت easily expand کی جا سکتی ہے تو امریکا اور دنیا بڑی بڑی مانوطہ کی بات کرتے ہیں human rights کی بات کرتے ہیں vaccine human rights کا بھی شئے ہے تو آپ پریشر کریں اپنی کمپلیز کو کر سکتے ہیں کیوں کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس leverage کیوں ہے کیونکہ یہ دونوں کمپنیاں چاہے moderna ہو یا فائزر ہو وہ american taxpayers کے وہ ابھی بھی government of united states کے پاس ہیں فائزر کو بھی آپ نے بہت ساری funding دے کر سپورٹ کیا تھا تو آپ چاہیں تو ان کے مادھیم سے بھی manufacturing جو ہے وہ انڈیا میں کروا سکتے ہیں جس بھارت کو بھی ملے گا سموچی جو مانو بیرادری اس کو ملے گا میں ایک شد بولا تھا کچھ لوگوں کو ایسا لگا تھا کہ یہ شد بہت سب بھی نہیں ہے جب united states of america جو ہم کو جو raw material دینے تھوڑا نا نکبر کر رہا تھا تو میں ایک شد کہا تھا جو بیڈن کو بول دو بطی بنا لے اپنے vaccine کے جو رو material ہے جو کچھ مال ہے اس کی بطی بنا کر لے لیکن finally اس کو جھکنا پڑا کیونکہ ایک طرح سے ہم نے اس کو صحیح لینگویج میں سمجھا دیا تھا جب ہمارے national security advisor اجید ڈوول نے بات کی تھی بات بھی کی ہوگی definitely اس کو america کو america کی بھاشا میں سمجھا دیا تھا سیدھے راستے پر آ گیا تیڑا چل رہا تھا لیکن اگر بھارت america سمیت پوری دنیا میں واپس سے اس حالات نہیں دکھے تو آپ کو وشش کر america کو کتھنی و کرنی میں ڈیفرنس کو ہٹانا ہوگا اور میں جرمنی جیسی country کو بھی کہتا ہوں بڑے اس پشت کرتا ہوں دیکھ میں ایک proud indian ہوں اور کھل کے بات بولتا ہوں کہ جرمنی کو سوچنا چاہیے جب angela merkel نے کہا تھا کہ ہم نے بھارت کو دنیا بھر کی جو دوائی manufacturing کی factory بنے بھاری بھاری اوقات کی ہے ہم اپنے کرتت پہ بنے ہیں اپنے پورشاعت پہ بنے ہیں تو زیادہ مت کرو اور جو countries ابھی بھی vaccine کے جو intellectual property rights waiver کے ویروت کر رہی ہیں ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جب آپ بات کریں گے تو ہم ہی آپ کو دیکھیں social میڈیا کے ریج بہت زیادہ ہے آپ کے موہ پہ تماشے کے روپ میں آپ کرتت کو بتائیں گے کہ تم 9 دشمبلی 2 کھرب ڈالر کی economy دنیا بھر کی شرنگ ہوگی اور اس میں اکیلے امریکہ کو ہی 600 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوگا تو 25 ارب ڈالر ایسی کھرچ کرتا ہے وہ دنیا کے مانو کے بھلے میں اور میسنجر RNA ٹیکنولوجی بھر کو دیتا ہے تاکہ دنیا بھر کے لئی بھارت سمیت دنیا بھر کے لئی ریکس بن سکے تو یہ 25 ارب ڈالر آپ کے 650 ارب ڈالر بچائیں گے حالان کی یہ بات بولنے کا مجھے ادھیکار بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ جیدہ جانتے پیسے کلکولیشن بھی ہم تو مانوطہ کلکولیشن کرنے والے دیش سے ہیں گاندھی جی کے دیش سے ہیں جو ہمیشہ مانوطہ کا سندیش دیتا ہے لیکن آپ اپنے گریوان میں جھاکیے کہ آپ کی کتھنی و کرنی کیسی ہے بھارت تو نکل جائے گا اپنے لوگوں کو بھی کر لے گا اس سال کے ان تک لیکن ید اس کرونا کی مہماری کو واسطہ میں رکھنا ہے تو دنیا کے ہر ویکتی کو ویکسین لگانا ہو گا اور وہ بینا بھارت کی مینیفیکچرنگ کے کرنا آسان نہیں بہت مشکل کام ہے اس کے لیے امریکہ کو چاہیے کہ اپنی کمپنی کو پریشر کرے وششکر موڈرن اور فائزر کو کی ایم آر ای تکنولوجی بھارت کو دے تاکہ زیادہ سے زیادہ مینیفیکچرنگ ہو سکے وہ کم سے کم سمجھ میں ہو سکے جائے ہند جائے بھارت جائے مانو تا بھارت